فاروق عیدر صاحب رہیں گے جائیں گے کیسے لگتے ہو آپ کیوں تو ان کی پارٹی کو پتہ رکھے گی چھوڑے گی فارس پر عیدن اعتماد ہوتی آپ کی پارٹی کہاں کھڑی ہوگی ابو تو آپ اس شکت دیکھیں گے آپ کی پارٹی صدر دمتے ہوئے وہ اللہ گلہ سارا کشنی ہو رہا ہے وہ ایکٹیوٹیز نہیں ہیں تھوڑا کونہ کیا پتہ آپ یہاں میں بیٹھے ہیں ہماری ایکٹیوٹی دوری تیور پیپرز پارٹی بٹو ازم جیالے بی بی زندہ ہے دلکار علی بٹو زندہ ہے کیسے زندہ ہیں اور کیا کر رہے ہیں آپ نے مجھے اپنے پروگرام گورک دندہ میں مدد کیا یہ میری عزاز کی بات ہے آپ تو سمجھتے ہوگی یہ گورک دندہ ہے کیا گورک دندہ جو گورک دندہ ہی ہوتا ہے تو اس کا مدد ہو کہ میں آج آپ کا حساب کر سکتا ہوں کہاں سے شروع کریں آپ کی خواست کیا ہے جہاں سے آپ کی باتی سے کتنے ضروری ہے عزیز ازم ازاد کشمیر بننے کیلئے اس پارٹی کا صدر ہونے کوئی ہوئی ہے کوئی ہوئی ہے یہ پھر ساری جنگ کیوں بڑھ جاتی ہے یہ دندہ پارٹی کچھ چند نام مجھے بتا تھے سمجھ میں یہ قیادت سنبھالنے کے آئے لیں میں تو دیردائی سے بات آتا تھا کہ مقروب انقلابی مقروب انقلابی بیس چائز ہماری سیاستردان جب تک جیل میں جائے وہ سیاستردان نہیں بنتے ہو جائے نہیں ہم کوئی شوک سے تھوڑے جیل جاتے تھے آپ تمزاد ہوئے آپ منتحیب صدر نہیں ہیں میں منتخب صدر ہوں اس میں ایک حادثہ ہوا تھا اس کے بعد یاد سے ہوتے نہیں کون شاہ سے ہوتے ہوں آپ ہی زیاہ علاق کی بیدا آ رہے ہیں نیو ریو اوامی اتاپ سے کھون الیکشن اڈا تھا اوامی اتاپ سے کھون الیکشن اڈا تھا تحریکی اس طرح بٹو شید آپ کی پارٹی کھائی تھی انہوں نے بائکارٹ کیا تھا پاکستان میں بائکارٹ کیا تھا بٹو صاحب کو جو نمزیہ تھا سر ہنڈا اگر پیول پارٹی کے لیکشن ہوئے تو آپ شدارت کے امیرواز ہوں گے ابھی تو آپ نمزاد ہوئے تا پہو سکتے لیکشن ہوئے سرورہ نمزاد ہوتی ہے سپیکر بنو میں صدر ریاست بنو میں وزیراعظم بھی بنو آپ وزیرا خزانہ تک محدود رہے مجھے سپیکر کی آفر کی گئی تھی سپیکر کی آفر آپ نے رفیوز کر دیا تو اوپر سے آپ صدر ریاست بننا چاہتے تھے نائے جو پارٹی میں جو ہوتا تھی آپ کو اللہ سے بہتا ہے لیکن آپ کو ہائیٹر پاور کا پروجیکٹ ملا تھا میرے حال سے وزیر نے آپ سے چھین لیا نہیں نہیں مجھے وزیر سے کسی سے چھینے نہ وہ چھین سکتا ہے کوئی بندہ یہ بڑا امپورٹنی کا اثر ہے اس سے بات پر ضرور بات کرنا چاہوں گا آپ کا ذاتی تعلق تھا ان کے ساتھ کس کے ذات مہترما کے ساتھ ذاتی کہ میں نے کہا کہ میرے لوگ چاہتے ہیں کیاشور کنٹر آپ جید کیے تھے سکندر یاد وزیر اعظم بنے تھے ایسے ہوتا تھا نہیں کیا ہوتا آپ کیوں کو ایک الزام میں چھوٹا تھا یہ میرے لیے لوگوں کے ایسا سندر بھی پارٹی کے جو وزیر اعظم بنے ہو یس کون ملتازہ تھوڑ بنا آپ زرداری ہاؤس کیے تھے موجودہ حکومتی وزیر چھدری عزیز صاحب کو لے کے دو ہزار گیارہ کے الیکشن ان کو پارٹی ٹکٹ دلوانے کے لیے یہ غلط ہے سر ٹکٹ نہیں ملا تھا یہ غلط ہے ہمارے ملک کے اندر جو غریب یتیم مسکین ہیں ان کا پیسہ ہمارے پالٹیشن کھاتے ہیں بہت 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 بھی ریسٹ ہے سر آپ کا علاج مالجہ كہاں سے ہوتا ہے کون سا فند ہے زکارتہ ہمیں ایک قانون کے تیت یہ تو کالا قانون ہے کیا ہے یہ تو یہ کالا قانون ہے نہیں نہیں میں نے 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 مجھ سے پہلے سے بنایا ہے صدارنس کا مطلب یہ ہے کہ غریب ہیں تو آپ کو کیا پتا ہے کہ پاکستان ازاد شمیر کی سیاستدان کو ابھی ہے؟ خالد ابراہیم صاحب ایک بڑے سیاستدان تھے والد صدار ابراہیم صاحب وہ اپنے گلے میں توہین ازادت کا توک لے گئے کبر میں چلے گئے ان کی دعائیں بھی ہو گئے ان کا قصور کیا تھا کہ آپ ان کے ہاتھ میں بولے نہیں ہیں کیسے بولتے ہیں؟ کیا مددہ بولے نہیں ہیں؟ خندر ایاد کے دور میں لوگوں کو قتل کیا گیا جنئر صحافی آج ازاد کشمیر کی سینئر ترین اکتر سالہ سیاستدان کا سامنا کرے گا دیکھتے ہیں کہ آج پر گورک دندہ کس شگہ پر جا کے ختم ہوتا ہے جنئر ساری گورک دندہ مجھے امید ہے کہ آپ میرے سوالوں کا اچھے سے جواب دیں انشاءاللہ سر آپ سیلیکٹ ہوئے یا ایلیکٹ ہوئے مجھے تو پتیبر پارڈی کی رومی ہے میرے باس پتی میں چاہتا ہوں کہ ہمارا ردم پر قرار رہے وہ کہیں کسی جگہ بھی ٹوٹے میں آپ سے پوچھوں گا آپ نے غریبوں کے ساتھ غریبوں کے لئے کیا کہا میرا چھوٹا سا حیتہ اس کے اندر بڑے مزور اور کسان بستے ہیں بولتے جائے وہ فیصل ممتاز کا کٹھو نے ایک زیر ایک سیاستدان کے بیٹے کو زبا کروانا چاہتے ہیں؟ نہیں نہیں مجھے بھی پتا کیا جو ان چاہتے تھے آج آپ یہ بات کہیں گے کہ خالد برائمی کے ساتھ زیادتی ہوئی کی وہ مر گئے پھر بھی کہہ دیں میری بات صرف یہ آپ اس سے غیر دوری باتیں نہ دکھوائیں جو بات کرتا ہوں میری بات بجے آپ نے دو بکرنے دیں اور میں سمتا ہوں میں آنسی میاں گو دیں یہ آپ کی بادل کی دوسرا ہے انسان کی ذات کو بھی اس کے ساتھ جول دیتا ہے کہ تم سچ بولنے سے بھی کاثر ہو جاؤ یہ تو دیپینٹسیت ہے پرسن ٹو پرسن آپ دیکھ رہے گے کتنی صاحب میں آپ کے پاس پھر رہا ہوں گے جہاں پائیں گے تو آپ دیکھ رہا ہوں گے ہماری دعایاں آپ کے ساتھ ہیں یہ خاش ہے کبھی وزیراعظم بنے میری زیادت سکتا ہے سب تھوڑی سی غزل گن بنا دیں کوئی اندراتی نہیں نہیں ہو ہی نہیں سکتا میں دیں حسن کی کوئی غزل سنا دیں کبھی کوئی محبت اس کو ہے یا مجھے سوال کر لیں گوجری میں میں جار ہوں میں دیکھوں آپ کیسے گوجری بولتے ہیں نہیں بولیں آپ مجھ سے کوئی بات کریں گوجری میں سر گوجری میں ایک شیر سنائیں گے گوجری میں میں تو شائر ہوں نہیں آپ سے کیا بات کریں کوئی بھی بات کریں تم بڑا چینگ کرو دھاری بڑی اچھی خصوص و شکل ہوئی ہے تم اچھا سوال ہی کرو اللہ ترہ دانہ ذنگی دے ایمان دے بہت شکریہ مجھے اچھا لگا گوجری زبان مجھے بڑی پسانا ہے مرے بڑے اچھے دوست ہیں اس قبیلے سے بہت شکریہ بہت شکریہ اسلام علیکم کیسے آپ لوگ خیریت سے ہیں میں ہوں ابرار قریشی اور ایک وقت پھر ایک ازاد کشمیر کے سیاستدان کی موجودگی میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں آج کا جو میرا گورک دندہ ہے اس گورک دندہ کے اندر ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو ازاد کشمیر کی سیاست پالٹک سمیت جو شخصیت میرے سامنے بیٹھی ہے اس کو کہتے ہیں پیپرز پارٹی اور پیپرز پارٹی بٹو ازم جیالے بی بی زندہ ہے زلفقار علی بٹو زندہ ہے کیسے زندہ ہیں اور کیا کر رہے ہیں اس سب کے اوپر بات ہوگی اور میرا ساتھ دے گے لطیف اکبر چودری صاحب جو سابق وزیر خزانہ رہے اور میری مراد یہ ہے ان کا تعرف کرواتے ہوئے میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ میرے جیسا ایک جنئر صحافی آج ایک ازاد کشمیر کے سینئر ترین اکتر سالہ سیاستدان کا سامنا کرے گا دیکھتے ہیں کہ آج کا گورک دندہ کس شگاہ پر جا کے ختم ہوتا ہے سب سے پہلے اسلام علیکم سر آپ کو ویلکم کرتے ہیں شکریہ آپ کا آپ نے مجھے اپنے پروگرام گورک دندہ محمد ہو کیا یہ میری ازاز کی بات ہے آپ تو سمجھتے ہوں کہ یہ گورک دندہ ہے کیا گورک دندہ ہی ہوتا ہے دنیا ساری گورک دندہ لیکن آج ہم اپنے گورک دندہ کی بات کریں گے مجھے امید ہے کہ بڑا مزہ آئے گا آنا چاہئے گا مزہ لینے کیلئے بات نہیں کریں گے حقیقت بتانے کی بات اور باتوں سے حقیقت نکلے گی سر میں نے ایک چیز لوگوں سے سنی ہے کہ میں تو آپ کے سامنے پہلی بار بیٹھ ہوں اس نیت سے غصہ آپ کے پاس سے بھی نہیں گزرتا مجھے امید ہے کہ آپ میرے سوالوں کا اچھی سے جواب دیں گے انشاءاللہ جو تو اس کا مطلب ہے کہ میں آج آپ کا اعتصاب کر سکتا ہوں کرنا چاہئے گا عوامی عدالت میں اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں کہاں سے شروع کریں آپ کی خواست کیا ہے جہاں سے آپ سے مرضی شروع کریں سر آپ پیپلز پارٹی کے موجودہ صدر ہیں ایک بہت بڑی پارٹی مزدور قیسان کی سر آپ سیلیکٹ ہوئے یا الیکٹ ہوئے ہیں مجھے تو چیرمن صاحب نے ازاد کشمیر رمازین وکیم پاکستان کے کارکنوں کی رائے سے نمزد کیا ہے پہلی دفعہ پہلی دفعہ پہلی دفعہ پیپلز پارٹی میں ان اور دی پروینسز انکلوڈنگ راج جمعال کشمیر جی بی کارکنوں کی رائے کو کر لیا گیا اور اس کے بعد اس سروے پہ جو کارکنوں کی رائے تھی اس پہ پہ چیرمن نے ہمیں نمزد کیا آپ نمزد ہوئے آپ منتحیب صدر نہیں ہیں نہیں منتخیب صدر ہوں لیکن نمزدگی کا اختیار چیرمن کو ہے وہ مجھے نہ بھی کرتے تو یہ ان کا اختیار تھا نہ بھی کرتے تو اختیار تھا سر اکتر سال آپ کی عمر ہے بچپن لڑکپن جوانی بڑھاپے کی طرف کم زانے کتنے سال ہوگی سیاست میں میں نے سٹوڈنٹ لائف سے پالٹک شروع کی کس پارٹی سے اس وقت سٹوڈنٹ لائف جب میں پڑھتا تھا تو اس وقت سٹوڈنٹ کی تقزیمیں نہیں تو پھر آپ نے سیاست کیسے کی ہم نے اس طرح شروع کی کہ ایک تو یونینز کے اندخابات میں سال لیتے تھے دوسرا یہ تھا کہ جب بٹر صاحب نے عیوب خان کے خلاف کشپیر پہ اختلاف کرتے ہوئے ماردہ تاشکان پہ انہوں نے کبنٹ سے لڑا کیا اکھر کا تحریک شروع کی آپ نالٹی سیمٹی کی بات کر رہے ہیں سیونٹی سکسٹی سیونٹ کی تو اس وقت میں نے پھر بہت سرور بہت سر لوگ تھے ہم نے بکر صاحب کا ساتھی سٹوڈنٹ پھر جب میں لاو کاللج میں گیا پشاور میں پشاور میں پی ایسا وہاں پی ایسا بن چکی تھی اس وقت وہاں پہ بھی رہے پشاور میں سیونٹی فور میں جب میں واپس آیا وقالت شروع کی آپ وکیل بھی ہیں جی وکیل بھی ہیں اور میں نے پھر پیپس پارٹی جائن کی نینٹین سیونٹی فور جنرل میں اس میں ایک حادثہ ہوا تھا اس کے بعد آپ کہتے ہیں آپ بڑے جہل ہیں پیپس پارٹی کے آپ کی اوپر ایک الزام ہے چھوٹا سا میں بیچ بیچ میں الزامات بھی آپ کی اوپر لگاؤں گا یہ میرے نہیں ہیں یہ لوگوں کی آپ بھی زیاہ اللہ کی بیادہ بار ہیں نیو دو اوامی اطاعت سے کون الیکشن رہا تھا اوامی اطاعت سے دی الیکشن رہا تھا ایٹی فائیو کا الیکشن کس پارٹی سے رہا تھا ایٹی فائیو میں تحریک استقلار سے کرتا تحریک استقلار مجید صاحب نے بھی انحلفی دی تھی لیکن میں نے کوئی بینفی نہیں دیا لیکن بہتوں بہتوں شہید آپ کی پارٹی کائے تھی انہوں نے بائیکارٹ کیا پھر بھی الیکشن رہا تھا بائیکارٹ کیا تھا ازاد کشپیر میں یہ ہوا کہ مہتمہ کی اجازت سے میں نے کنٹس کیا تھا اور اس وقت جو پریزیڈنٹ سے غازی منصر حضر عبریم خان اور سیکرٹی جنسے کرنا منشاہ خان ان سے میں نے پرمیشن لے کے یہ پارٹی کس کی تھی جسے آپ الیکشن لڑے تھی غازی منصر کے پارٹی کے پریزیڈنٹ تھے بہت نوازے نگزائے اس وقت پاکستان میں حکومت کس کی تھی پاکستان میں اس وقت حکومت ایٹی فائر میں دلے جو کی تھی آپ مہتمہ کی اجازت سے الیکشن لڑ گئی آپ کا ذاتی تعلق تھا ان کے ساتھ مہتمہ کے ساتھ آپ جیت کیتے ہیں سکندر عیاد وزیراعظم بنے تھے ایسے ہوا تھا میں کیا ہوا تھا آپ بھی جیتے تھے سکندر عیاد صاحب بھی وزیراعظم بنے تھے اس وقت بھی وہاں کی جو گورمنٹ تھی پاکستان میں اس نے ان کو انڈیپینڈنٹس کے ساتھ ان کو مناقب لائے تھا اور ہم نے سامس کے ساتھ شاہ ملجان میں پوزیشن میں دیتے ہیں اچھا پوزیشن میں دیتے ہیں سر یہ بتائیے کہ آپ جو موجودہ پیپلز پارٹی کے صدر بنے نمزاد صدر کتنے عرصے کے لئے آپ بنتا پیپلز پارٹی ازاد پیپلز پارٹی یہ تو اگر چیر میں صاحب چاہے مجھے کلب بھی اٹھا سکتے ہیں چاہے پاس سار بھی رکھ سکتے ہیں چاہے تو دس سار بھی رکھ سکتے ہیں چیر میں سر پیپلز پارٹی کے اندہابات اگر ہوں آپ مجھے بتا سکتے ہیں ہم کر رہے ہیں چیر میں صاحب یہ سٹارٹک دی پروسس یہی پوشنا تھا وہ آپ کی صدارت بھی رکھا ہے یا صدر کوئی اور ہوگا ہے صدارت کوئی بری ہو یا کسی کوئی ہو اس میں گزارش یہ ہے کہ آپ نے ایک ممبرشپ ڈرائی شروع کیا چیر میں سار جیسے فرس ٹائم پیپلز پارٹی نے ایک ممبرشپ ڈرائی شروع کی جس میں اٹھارہ سار سے اوپر کار فرد جو ہے اور ہر عورت اور ہر مر جو ہے وہ اس کا ممبر بن سکتے ہیں اور یہ پورے پاکستان میں یہ ممبرشپ ڈرائی شروع ہے اور اس پر یہ براول ہے اس پر بقیادہ ایک پراپر سیٹ اپ وہاں پر انہیں قائم کیا ہے اچھا اس پر پہلے سے بلاول بٹو نے کافی چیزیں بہتر کیا ہے جب وہ فارم جمع ہو جائیں گے اس میں اس کے نیم اس کے فادد نیم اس میں آئی ڈی کارڈ ہے اس پر ٹیلی فون نمبر ہے اس کے پروفیشن ہے اس کی ایڈریس ہے سارا ڈیٹا سے موجود ہوگا ایک سمارٹ کارڈ جا رہی جائے گا اس کو پیپس پارڈی کی روگی سے میری باس پیپس پارڈی کی روگی سے کارس آ جائے گا اور یہ کارڈ جو ہے یہ آندہ بیس بنے گا کسی بھی سطح کے الیکشن کے لیے ایکشن 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 اس کی ریزن ہوگی کہ میں چاہتا ہوں کہ ہمارا ریدم برقرار رہے وہ کہیں کسی جگہ پہ ٹوٹے نیسر کتنا ضروری ہے وزیراعظم ازاد کشمیر بننے کے لیے اس پارٹی کا صدر ہونا کوئی ضروری نہیں کوئی ضروری نہیں یہ پھر ساری جنگ کیوں رڑی جاتی ہے جنگ مجھے ایسا جنگ پارٹی کا صدر نہیں کوئی ایسا صدر نہیں پارٹی کے جو وزیراعظم بناؤ یس کون ممتاز اٹھوڑ بنا وہ بنگی ہیں بہت اچھا میری علم اعظافہ کیا سر آپ نے ممتاز براٹ فور ساحب کرنام لیا تو μουجہ با attent آگیا عمر بری بیاڑی کم میں ایک باد آکم کرنا چاہتا ہوں کبھی مست оказ کے تو فیلاسفی � fashion میں آپ سے پوچھوں گا آپ نے غریبوں کے ساتھ غریبوں کے لئے کیا کیا جسے امپریس ہوئے ایک سوال کے بعد میں ان غریبوں کے اوپر ہوں گا مزدور اور کسان کے اوپر میرا چھوٹا سا خطہ اس کے اندر بڑے مزدور اور کسان بستے ہیں سر یہ بتائیں آپ نے ممتاز رٹھور صاحب کا نام لیا یہ میری پیدای سے پہلا کا واقع ہے جو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں اب زرداری ہاؤس کے تھے مجودہ حکومتی وزیر جدری عزیز صاحب کو لے کے دو ہزار گیارہ کی الیکشن میں ان کو پارٹی ٹکٹ دلوانے کے لئے یہ غلط ہے سر ٹکٹ نہیں ملا تھا یہ غلط ہے میں نہیں لے کے گیا تھا کوئی اور لے کے گیا تھا وہ فیصل ممتاز رٹھو نہیں ایک زیر ایک سیاستدان کے بیٹے کو زبا کروانا چاہتا تھا نہیں نہیں مجھے نہیں پتا کیا کروانا چاہتے تھے اس کے بعد پارٹی میں شامل ہوا سونے میری پاس نے دوستہ میں نہیں لے کے گیا تھا سر آپ نے کہا میں ذرفقار علی بٹو صاحب سے امپریس ہوا اور میرا مقصد ایم ایل ای یا وزارت عظمان میں جب پولٹک شروع کی میں اس نیت سے نہیں آیا تھا نہیں خواش ہونی چاہیے آپ کیوں نہ ہزاری آزم بنے ڈیزارب کرتے ہیں ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں لیکن سر جس ذرفقار علی بٹو سے آپ امپریس ہوئے آپ نے مزدور اور کسان کی باتوں سے امپریس ہو کے پولٹکس شروع کی تھی آج تو آپ بہت پرانے پولٹکس بن گئے سر اس پارٹی نے ازاد کشمی میں مزدوروں کے لئے کیا کیا اس پارٹی نے سب سے بناہری بات یہ کیا کہ مزدوروں کے لئے انہوں نے انڈیسٹی ریڈینس کے تحت کوہنین بنائے اس میں مزدور کے عجت منیمم مقرر کی اس میں مزدور کے لئے جو لیبر لازجتے ہیں کہ کتنے وقت تب اس کو کام کرنا اور اس کو اوور ٹائم کے حقوق اس کو دیئے اس کے اپنے ریش دیئے سر مجھے یہ بتائیں کہ مزدور اور کسان کی بات ہو رہی ہے میں اس کو کہہ رہی ہوں کہوں گا سر کیا وجہ ہے ہمارے سیاستدان جو ہیں آپ اتنا عرصہ پچھلا پانچ سالہ دور آپ لوگوں گئی تھا میں اسی کی ایک مثال لے لیتا ہوں ہمارے ملک کے اندر جو غریب یتین مسکین ہیں ان کا پیسہ ہمارے پولیٹیشن کھاتے ہیں بہت بڑی متویر لسٹ ہے کون کارتا ہے سر آپ کا علاج مالجہ کہاں سے ہوتا ہے کون سا فند ہے زکاة کا ہمیں ایک قانون کے دیت یہ تو کالا قانون ہے کیا ہے یہ تو یہ کالا قانون ہے میں نے نہیں مجھ سے پہلے سے بنا ہوئے ہیں تو آپ نے غریب ہو یتیموں کے بات کرتے ہیں نہیں میری بات سکتے ہیں میری بات سکتے ہیں یہ قانون ہے کہ اس سے صدی اللہ کے اندر یہاں ترین فائلہ اٹھائے ہیں اچھا اس سے مختلف جہجزیں وہ بھی شامل ہیں اس مختلف پولیٹیشن وہ اور وہ غریب لوگ بھی شامل ہیں سیاستدان اس کا مطلب یہ ہے کہ غریب ہیں تو آپ کو کیا پاتا ہے کہ پاکستان میں ازاز کیونکہ سیاستدان کو امیر ہیں سر میں تو یہ سمجھ جھتا ہے کہ یہ مارک سیاستدان یہ اتنے سفید پوش ہیں یہ بہت سفید پوش ہیں یہ غریبوں کا یتیموں کا پیسہ کھاتے ہیں یتیموں کا پیسہ نہیں ہے کس نے کہا زکاة سے پیسے لیے سار اتنی بڑی لیسٹ ہے جس میں کرون روپے جو تھے زکاة کے فنڈ سے پولیمٹیشن لیتے تھے سار یہ ہر سال شہر ہوتا ہوگا یہ جو علاج مالک ہے this is a law اور یہ خزانے سے جاتا ہے یہ زکاة کے منافع سے نہیں جاتا یہ آپ کو بتا دو this is on record this is on record جو لسٹوں کا مجھے نہیں بتا میں آپ نہیں بات کرتا سار ریکارڈ اور ایک پیسے کا صاحب آپ نے فانس دیپارٹمنٹ میں جب آیا میرے پاس آج بھی اس کی کافیز بجھو تھے آپ کی صحت کے حوالے سے بھی ایک الزام آئے گا میں اس کی اوپر آگے بات کریں میرے صحت کے حوالے سے الزام آئے گا میں نے اپنی مزید سے بیمار صحت کے اوپر بھی الزام لگاتے ہیں میں اس کی اوپر آگے سار فاروق عیدر صاحب رہیں گے جائیں گے کیسے لگتے ہیں وہ آپ کو کل اٹھا سکے البتہ آپ نے بطال بہت ضرور کرتے ہیں کہ یہ جو حکومت جو ہے یہ جالی منڈیٹ سے آئی ہے اور نواز سیفرین دوہنزدانلی کے لیے پیسہ لگا کے اس کو یہاں پہ قائم کیا جس کی ذات نواز سیفر بھی بگت رہا ہے کوئی عدم اعتماد یہ تو آپ اس پر حساب نہیں ہے ہم کسی عدم اعتماد کی چکر میں نہیں ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ گورنمنٹ کو ڈزال کیا جائے اور نئے سیرے سے فری ایڈ فیر الیکشن ہونے چاہیے جو بھی اس پہ اکزار بات اس کو سکتے ہیں فری ایڈ فیر الیکشن یہ آپ کی پارٹی پالیسی ہے پارٹی پالیس ٹھیک ہو گیا سر آئندہ اگر پیپس پارٹی کے الیکشن ہوئے تو آپ صدارت کے امیدوار ہوں گے ابھی تو آپ نمزاد ہوئے تب ہو سکتا ہے الیکشن ہو صورت ہے کیوں نہیں جس کو اس میں تو پیپس پارٹی جو بھی پراثر استیار کے لیے میں نے اس طرح بھی کوئی امیدوار نہیں تھا یہ تو کارکونوں کی جب رہے لی گئی ایک پرفارمہ بغیادہ دیا گیا پرفارمہ اس نے پریفرنس دی ون ٹو ٹری اس پرفیسر نے آئندہ میں نے آلوست سکس پرسن ووٹس کے لیے بلاول بٹو صاحب دھوارٹی کے چہر میں انہوں نے آپ کو نمزاد کیا صدر بن کیا میں محسوس کرتا ہوں کہ آپ کو ازاد کشمیر کی اندر پارٹی رنواؤں نے بطورِ صدر ایکسپٹ نہیں کیا کس سر کیا آپ کو بطورِ پارٹی صدر بعض پارٹی رنواؤں ایکسپٹ نہیں کیا سارے ایک جلسہ میرے جلسہ میں نے نہیں کر سکے آپ میں نے جلسے کیا بشمار جلسے کیا میں نے ورکر کمنشن کیا اس سے لویا ورکر کمنشن کیا ہاں کھوڑہ تے میں گئے وہاں پی کیا آپ اتنے بزرگ سیاستدان ہیں چالیس سال سیاست کے اندر ہوگے خوش ہوتی ہے میں سپیکر بنوں میں صدر ریاست بنوں میں وزیراعظم بھی بنوں آپ وزیرا خزانہ تک محدود رہے ہیں سپیکر کی آفر کی گئی تھی 2011 میں سپیکر کی آفر آپ نے ریفیوز کر دیتے ہیں تو اوپر سے آپ صدر ریاست بننا چاہتے تھے نہیں کبھی خواہش نہیں کیا بننا میری کس پر جو ہوگا وہ مجھے مل جائے گا کسی کی خواہشوں سے کسی کے احساسوں سے میں نہیں رکھ سکتا جو مجھے میرے اللہ نے دینا وہ مجھے ملے گا سرمی کے اگزمپل دے دیتا ہوں آپ تو اللہ پر بلک سا کرتے ہیں لیکن آپ کو ہائیڈرو پاور کا پروجیکٹ ملا تھا میرے حل کے لئے وزیر نے آپ سے چھین لیا نہیں نہیں مجھے وزیر سے کسی نے چھین لیا نہ وہ چھین سکتا ہے کوئی بندہ مجھے پارٹی نے مجھے اگزمہ داری سوم پی اور پارٹی نے واپس لے دیا ہے اچھا پارٹی کا ڈسین تھا میں آپ کو ایک بات میں نے اس وقت یہ کہا تھا بلکہ آپ کے ساتھ ایک اور انسیڈنٹ ہوئا تھا تمیرات ایامہ بھی آپ سے لے لی گئی تھی نائٹی نائٹی سکس میں نائٹی نائٹی سکس میں تعمیر آتے ہیں جب چینجر ہوئے تو سارے چینج ہوئے سابزادہ صاحب کے بات جنگلات تھا وہ مجھے مل گیا بلکہ آپ کی بات کے ساتھ ایگری کرتے ہیں اپوزیشن لیڈر تو چاہتے ہیں عدم اعتماد ہونے چاہتے ہیں لیکن چود عبد المجید صاحب بھی چاہتے ہیں کہ فاروق ایدر صاحب کے خلاف عدم اعتماد ہوئی تو میں وزیراعظم کا ساتھ دوں گا جب کبھی ایسی بات ہوگی تو تینک اباؤوٹ ایٹ کہ ہم کس کا ساتھ دیں کس کا ساتھ نہیں دیں ہم تو بنا دی طور پر یہ جو الیکشنز ہیں ان کو الیکشنز نہیں مانتے ہیں آپ نے بیان دیا تھا میری نظر سے بھی گزرا کے جس وزیراعظم کے وزراء نے اپنے ہی وزیراعظم کے خلاف چار شیٹ پیش کر دی اس کو جانا چاہیے میں نے یہ کہا تھا کہ وہ اس کا اولی نہیں رہا گیا اس کو وزیراعظم رہنا چاہیے اخلاقی طور پر اچھا کے علاوہ فرض کریں اعتماد ہوتی آپ کی پارٹی کھڑی ہوگی وہ تو ہم اس وقت دیکھیں گے اعتماد ہوتی اس پری میچر فرض کریں ہم نے تو پرائمیسٹر نہیں بننا بنے گا تو نورلک میں سے کوئی بننا بنے گا آپ کے بغیر دو ہوتا ہے اعتماد ہوئی نہیں سکتی ممکن ہے پارٹی آپ بھی نورلک آپ نے کے اندر سے کسی بنے کو چینج کر لے میں نہیں کہتا آپ کے پارٹی صدر بنتے ہوئے وہ اللہ گلہ سارا کچھ نہیں ہو رہا وہ ایکٹیوٹیز نہیں ہیں آپ کو کیا بتا آپ یہاں بیٹھیں ہماری ایکٹیوٹیز ہو رہی ممکن یہاں کے اخباروں میں نہ آتی سارا پارٹی کی نمائندگی کرنا بھی عزاز کی بات ہے لیکن آپ جس قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں وہ میری ملامات کے پتابق عزاز کی مہینوں کا سب سے بڑا قبیلہ ہے ایسا یہ جی ایسا ہے سار اس کی زبان آپ نہیں ہے اس کی بیش مر ثقافتی چیزیں عام لوگوں سے نہیں ملتی باقی براجوں سے نہیں ملتی یہ بھی ایک عزاز کی بات ہوتی ہے لیکن سر یہ تو مان لیتے ہیں آپ کا قبیلہ بڑا ہے لیکن آپ نے اتنے ہی بڑے بڑے عوضے بھی اپنے قبیلے میں دیا جب سے آپ پارٹی پریزیڈنٹ بنے کون سے صرف کوٹلی کی بات کروں یا باقی بھی سارے بات کریں سر بڑانوی صاحب انقلابی صاحب کیون کمر صاحب کوٹلی مہین مرکزی اور میں تین کوٹلی سے شامر ہیں اور خیر زفکار سب زیادہ زفکار صاحب کسو انہیں کیا ابھی ذہن میں نام نہیں ہے برادرین کی بنیاد پر علاقہ بنیاد کے تقسیم نہیں کیا جا سکتا ہے میرٹ پر کی جاتا ہے دو یو تینک؟ اینی باری کنکن کنکن کپیڈ مطوب انقلابی کنی باری کن ریپلیس جبیل بڑانوی جس نے ستر سو سال کی ایک بادشاہت کو ختم کیا اس علاقے سے اس ملک کے غریبوں کی آواز بنا سر یہ بتائیے خالد عبراہیم صاحب ایک بڑے سیاست دان تھے والد شدار عبراہم خان صاحب وہ اپنے گلے میں توہینی عدالت کا ٹوک لے کے قبر میں چلے گی ان کی دعائیں بھی ہو گئی ان کا قصور کیا تھا کہ آپ ان کے حق میں بولے نہیں ہیں کیسے بولتے ہیں کیا مطلب کہ بولے نہیں ہیں اس کا حق میں ان کی اوپر جو توہینی عدالت لگا تو اس کو کوٹ کے سامنے پیش چکی اسے کہنا چاہیے تھا کہ میں نے نہیں کیا سر وہ جو توہینی عدالت حالت برائیم صاحب پر لگا تو وہ غلط تھا یا صحیح تھا؟ کیا تھا؟ کہ انہوں نے اسمبلی کے اندر بات تھا تو کوٹ میں جا کے یہ بات کہا یہ بات کہا دیکھیں یہ بات نہیں ہوتی ہے میں خالد برائیم کہا بہت عزت کرتا ہوں میں نے اس کے ریفرنس میں بھی کیا اس کی عزت کی ساری عزت کرتا ہوں آج آپ یہ بات کہیں گے کہ خالد برائیم کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی وہ مر گئے پھر بھی کہہ دیں میری بات سے یہ ہے میں اس سے غیر دوری باتیں نہ دیکھتا ہوں جو بات کرتا ہوں میری بات مجھے اپنے دور پر کرنے لیں ٹھیک ہے مجھ پہ اگر کوئی کوٹ عزت ہے پیپس پارٹی محشان کورس میں سامنا کیا ہے چاہے غلط نظمات ہیں یا صحیح نظمات ہیں بٹو پھانسی پہ لائے گیا ہے انہوں نے کوٹ سے نہیں بھاگا مہتمہ نے پدنا بیس تیس سال لک اپنی ساری زندگی عدالتوں کے حساب جوٹھے مقدمات گئے میری بات پولیس سن لیں آسر عزت نے گیانہ سال تک جہیر کٹیر ابھی وہ عدالتوں میں وہ جا رہے ہیں جا رہے ہیں ہاں خالدیوں کو کورٹ پہ جانا چاہیے تھا اس کو کورٹ میں جانا چاہیے تھا اور کورٹ میں جا کے اپنی پوائنٹ ایو بیان کرتا تو پھر اس کے بعد آپ کھڑے ہوتے ہیں آپ بھی ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں لیکن یہ بات نہیں ہو سکتی کہ کورٹ میں مدہ نہ جائے اور کورٹ کے بعد دوازر پہ کھڑا ہوکے عدالتوں کو گالیاں دے سر انہوں نے بات تو ٹھیک کی تھی ایک میمبر اسیملی کو یہی بات جا کہ کورٹ میں کیوں نہیں کی اس کو کس نے روکا تھا آپ کا اس بات پہ اختلاف تھا کہ وہ کورٹ میں نہیں کی آپ علی عادلیہ کے حمایتی ہیں یا اپنے وزیروں کے علی عادلیہ کے حمایتی ہیں کون کہتا ہے سر ایک میمبر اسیمبلی کو روکنا چاہیے عدالت کو مجھے یہ بتا دیں آواز اٹھانے کے اوپر کہ آپ اسیمبلی میں یہ بات نہیں کہہ سکتی یہ کون صلح ہے دیکھیں یہ قانون موجود ہے یہ قانون آئین کے اندر پروگیز موجود ہے اگر ایجے کے کانسیشن آپ پڑھ رہے ہیں اس میں دونوں پروگیز موجود ہے ان کارکنوں کی بھی بات کروں جن کی آپ کی پارٹی کے لئے قربانی ہیں جنہیں کوئی نہیں پوچھ رہا آپ پارٹی کے صدر ہیں شاید آپ پوچھ لیں چودری علیہ السلام آپ کو جانتے ہیں نہیں جانتا ان کے پاس عدد کیوں نہیں ہے اس نے خود عدد ایسپ نہیں کیا انہیں خود ہی نہیں ایک سیپ نہیں کیا میوسی تھی یا بے بسی تھی نہیں وہ کہتے تھے کہ میں باقی کارکنوں کو ایجسٹ کرنا چاہتا ہوں مجھے ریزوٹ ہو دی ایسپ ایسپ چیئرمن پیپر لائف فورم اپنے کارکنوں اور کسی عدد پر جہاں پر اسیپٹ کریں گے ظاہر ہے دنیا عرضی ہے سب نے جانا ہے اللہ آپ کو لمبی زنگی دے اپنے بعد پارٹی کے اندر within the party کچھ چند نام مجھے بتا دیں جو سمجھتے ہیں کہ قیادت سنبھالنے کے آئے لیں میں تو دیرہ دائے سے بات آتا ہوں کہ مطلوب انقلابی is the best choice best choice اس میں ویسے تو کچھ دو نام اور یقصی صاحبی ہیں اس میں کمزمان صاحبی ہیں سر اپنی جماعت کا اور ہماری ریاستی جماعت کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں آزاد کشمیر میں ریاستی کا مطلب ہے مسلم کنفرنس کی بات بھی کر رہا ہوں اس کا تو مسلم کنفرنس کا اس کی اپنی پالیسی کی وجہ ختم ہوئے ان کی سب سے بڑی وہ کون سیاسی پالیسی تھی جس وجہ سے وہ ختم ہوئے ایک ہو تو میں بتاؤں بے شمار ہے کچھ کا ذکر دو سکندر یاد صاحب نے اپنے انٹریوز میں دیا ہوا اور بھئی سمجھتا ہوں کہ وہ جو خود نمائی ہے اور خود گرزی ہے اس نے اس کو لے ڈوبایا سر یہ کتنا ضروری ہے کہ آپ کو اقدادار میں آنے کے لیے پاکستان میں آپ کی پارٹی کا ہونا ضروری ہے آزاد کشمیر کے اندر یہ بدکسمتی کی بات ہے اب آقا رخ لوگ دیکھتے ہیں یا سیاستدان دیکھتے ہیں لوگ بھی دیکھتے ہیں سیاستدان لوگ دیکھتے ہیں تو سیاستدان کچھے سیاستدانوں آزاد کشمیر میں تھوڑے ہیں لیکن اور خاص کر جو ہماری بارہ سیٹے ہوتی ہیں یہ میں پھوسنے لگا تھا یہ اللہ کی نعمت ہے یہ رکھی تو اس لیے یہ تھی کہ یہ ریاست جمع کشمیر کے لوگ جو پاکستان میں مقیم ہیں اور جو اس وقت بھکوزہ جمع کشمیر کے ان کے لیے یہ ٹوکر ریپیٹریشن تھی لیکن اس کی وجہ سے پھر بعض اوقات ایم بیلنس ہو جاتا ہے پاوری آزاد کی کیونکہ اس کی وجہ میں میری قضا سنیا یہ بڑا ایمپورٹنی کوئیسٹن ہے اس سے بات بزرور بات کرنا چاہوں گا کہ ہماری جو بھی گومنٹ ہو آزاد کشمیر کے اندر کسی بھی جماعت کی گومنٹ ہو وہ اپنے اے جکی کی تیریٹری پہ اس کی ایک گومنٹ ہوتی ہے اور اس پہ اس کے قانونین بھی نافذ ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ قانونین میں یہ بات لکھی ہوتے ہیں it would apply to all the پاکستان رہنے والے لوگوں پہ ہمارا آزاد کی قانون لافذ نہیں ہوتا نہیں ہوتا اب ان کی ایمان دیار ایمان دیار ناٹ ٹیکس پہ رفے جے کے اچھا ناٹ ٹیکس پہ رفے جے کے اب اس وجہ سے یہ پرانم ہو جاتا ہے کہ وہاں پہ جو بھی پنجاب میں گومنٹ ہوگی سینٹر میں گومنٹ ہوگی کیے بھی کیوں بھی جو بھی وہ چاہتے ہیں اپنی مرضی سینٹر میں دو تین سیاستدانوں کے نام لینا چاہتے ہیں ان کو نمبر دے دیں ایک دو تین نمبر میں کیسے نمبر تو لوگ دیں گے میں کیسے نمبر دوں کسی کو صدارتی کیا مدخان بولتے جائے سکندر عیاد صاحب جوہدری حسین میں نمبر نہیں دے سکتا کسی کو جس میں صلحیت ہوگی وہ آگے جائے گا ممتاز رٹھور آپ کے قریبی دوست سے ان کو چھوڑ کے کس سیاستدان کشمیری سیاستدان سے متاثر ہوئے میں کیاچ خورشی سے متاثر بہت زیادہ میں نے اب زندگی شروعات ان سے کیا تھی سر آپ پہ ایک الزام بھی ہے میں پوچھ سکتا ہوں آپ نے لنڈن سے علاج کروایا تھا بڑا ذاتی سوال ہے کتنے کروڑ روپیہ لگا دو کروڑ کی رسید ہے آپ کے پاس میں بتا سکتا ہوں آپ نے کمی خزانے سے اپر ٹھیک رہنے کے لئے گیارہ کروڑ پہ لیے نہیں وہ لوگ کہتے ہیں آپ نے دو کروڑ کی رسی دی نو کروڑ رو پہ گورمنٹ کے نوٹیفکیشن کے مجود ہے اور اگر آپ چاہیں تو یہاں پہ لندن سے لینے کہ آپ کے پاس مجود ہے آپ جا کے وہ سے لے سکتے ہیں یا باقی جیگر سے ساتھ چیزیں مجود ہیں بات تو کروڑوں کی تھی نا ایک کروڑ سے زیادہ ہے ایک کروڑ سے زیادہ تھا سر اگر آپ حزیر آزم ہوتے یا ہوں یا اللہ کرے آپ کو مجھ سے قبل میں یہ ٹائٹل ملے کیا ترجیحات ہوں کیا کیا کریں گے دیکھیں ترجیحات تو بہت ساری ہیں میرے ذہن میں بہت ہوں 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 اور اس میں اللہ کرے کہ پیوز پارٹی گورن وہاں پہ بنے اور ہم ان اس پہ جو وہاں کے لوگ فیس کرتے ہیں ان پہ پہلے سے ہم نے ایک پوری تیاری کی ہوگی اس کو امپلیمنٹ کریں گے پہ کام شروع کر جائیں گے ہونڈر ہونڈر دیس اس میں ایڈیوکیشن ہے اس میں ہیلتھ ہے اس میں انفرس سرکچر ہے اس میں ٹوریزم ہے سر آپ کو کسی کو مشہرہ دینا پڑ جائے تو ان کو ایک ایک لائن میں مشہرہ دیتے جائے میں تین نام لیتا ہوں مجھر اعظم فاروق عیدر خان پہلے سوچیں اور پھر بولیں یعنی پہلے تو لے اور پھر بولیں ستار اتیک صاحب کو کیا کہیں ستار کیا کہ آپ ازاد سے بائی نکل ہے تو ٹھیک ہے میں ازاد کشمیر سے تلق رکھتا ہوں میرا گھر ہے میری پتیس سال عمر ہو گیا میں ایک چیز سختی سے محسوس کی میری سوال اس سے آپ سے پوچھ رہوں کہ ہم نے کارکنوں کی واز اٹھائی لوگوں کو عدالتوں کے اندر جا کے انصاف دلایا میرٹ کو کیا ہماری خطہ کے اندر ایسا کیوں ہے کہ جس پارٹی کی حکومت ہوتی ہے اس کا کارکن یا اس کا لیڈر ہی صرف یہ کہہ وقفی کی تو نے ایک بات کی تھی اس کی برادی وجہ ہے کہ لوگ عدم تحفظ کا شکار جب تک یہ نظام تبدیل نہیں ہوگا اور میں نے جب رول آف لا کی بات کی تھی تو میرے نظر میں یہ بات دیفینٹ تھی کہ ہم تھانوں کو پٹواری کلچر کو ختم کریں گے اور میں ہر آدمی کی بات سن جائے گ اگر مجھے کبھی موقع دیا ایسا ہی ہوگا اللہ آپ کو موقع تو دے گا سر آپ دے رہیں گے سر مجھے حیرانگی ہوتی ایک بات کی بہت سینئر سیاست دان سر آپ بائیس کروڑ عوام کی اوپر تنقید کر رہے اچھی بات ہے کرنی چاہیے تنقید بھی آپ کہہ رہے تھے سر پچاس لاکھ لوگوں کو چلا نہیں سکتے چھوٹا سا خطہ میں ایک سکور آول پینڈی ڈیسٹر کے ساتھ کمپیئر کی ہے کیا ہوگا ہمارے بلک امور ایک تو آپ اس کو اتنا نجی ستہ پیلا دیں کہ پچاس لوگوں کا اشیو ہے پچاس لاکھ لوگ ہیں صرف میری بات سنیں لوگوں کا بات نہیں ہے یہ خطے میں گورننس کی بات کرتے ہیں کہ کیا نہیں ہونے چیئے اور میں سمجھ ہوں میں کمیٹمنٹ چاہیے سر ہمیں لوگ چاہیے لوگ پھر کمیٹمنٹ ہوگی تو لوگ بھی آپ اکتر سال کے ہوگئے باقی کہا سے آئیں گے سیاست سیاست جتنا لوگ پرانے ہوتے اتنے زیادہ اچھا نیور کرتے سر میں چھوٹے سنیجی سوالات کروں گا پھر ہم اختتام کی طرف پڑھتے سر گوجری میں ایک شعر سنائے مجھے گوجری میں میں تو شاعر ہونے میں تو اردو شاعر نہیں آتا کوئی اچھا سا جملہ بولتے گوجری زبان میں گوجری سوال کر لیں گوجری میں میں چاہر ہوں میں دیکھوں آپ کیسی گوجری بولتے میں گوجری تو اچھی بول لیتا نہیں اللہ تعالی زندگی دے ترقی دے ایمان دے ٹھیک بہت شکریہ مجھے اچھا لگا گوجری زبان مجھے بڑی پسند ہے میرے اچھے دوست ہیں کبیلے سے کبھی کبھار ان کے ساتھ میں ایک بات آگ میں ایک جو میں ایڈیوکیشن سسٹم کی بات کیا جیتنی بھی مدر لینگویز ہے گوجری کشمیری دوگری ہند کو سب کو سلیبس کا حصہ بنانا چاہ رہے ہیں لیکن میرے کشمیر کی قومی زبان نہیں ریاستی زبان نہیں ریاستی زبان اردو چلتی کمیونکیشن کی زبان کمیونکیشن زبان کشمیری کی اردو کمیونکیشن زبان آپ کہتے کمیونکیشن ڈکلیر نہیں ان کو سلیبس میں لے کے جائیں کی تو کیا بتانے کی نسل گواب دیکھو میری بات سننے ابھی میری نسل بات آنے والے لڑکا گوجری نہیں بول سکتا کشمیری زبان بولنے والے جو کراس بیرزز ہیں ان کے بچے جو کشمیری نہیں بول سکتے کشمیری نہیں زمانے جب ختم ہو جائیں گی تو تمہاری تحذیبیں ختم ہو جائیں گی سیاست دان جو ہوتا ہے اس کا سیاست ہے زندگی کا حبی بن جاتی ہے یا مجبوری بنتی ہے یہ ہر بندے پہ اپنا ڈیپینڈ کرتا ہے کچھ کو کیا بن ان جاتا ہے میں تو آپ زندگی کا مقصد بناتا ہے اس کو مقصد سمجھ سمجھ سر اس مقصد کا اختتام کہاں جا کی ہوگا اختتام جب تک کہ آپ کی زندگی ہے اس میں کو جد و جید کرنی چاہے اور کوئی بھی زندگی بغیج و جید کے زندگی نہیں سر آسی خاش جو پوری نہ ہوئی میں سیاست بھی بات کر رہا دیکھیں میں خواش وں پر بڑی بھی نہیں کرتا میں اپنے رب پر زیادہ تکیہ کرتا رب نے بہت کچھ نواز آیا نماز پڑھتے دعا میں کیا مانگتے رحم مانگتا سر یہ خواش ہے کبھی وزیراعظم بنے میری برکل خواش ہے کیوں نہیں خوائز ہو رہے سر یہ جو سیاسی اطاعت ہوتا ہے انسان کی ذات کو بھی اس کے ساتھ جوڑ دیتا ہے کہ تم سچ بولنے سے بھی کاثر ہو جاؤ یہ سیاست دان اتنا مصروف رہتا لیکن وہ کھانا کھاتا ساری چیزیں کرتا بعض کھیلتے بھی ہیں گانے بھی سنتے میزک سنتے ہیں آپ میزک سنتے سنتا کسی گلاکار کا نام لے سنتا سنتا ہوں سنتا سنتا سب تھوڑی سی غزل گن گنا دیں نہیں ہو ہی نہیں سکتا میں دیں حسن کی غزل سنا بس گنوں میں رنگ بنے باغ انہوں باہر چلے سی لے بیاو کے کشن کے کار وبار چلے سر یہ جو دل لینے یہ ایک جگہ ٹھہرتا نہیں ہے دل کتاب اور مچل تا بھی ہے کبھی کوئی محبت عشق ہو ہم نے تو پیار بھی اور عشق بھی اپنی پارٹی سے ریڈرشپ سے کیا ہمیں تو فورصت دینے میڈیا کے کوئی اور محبت نہیں سکر سکر ہماری سیاستدان جب تک جیل میں جائے سیاستدان نہیں بنتے بجائے ہمیں کوئی شوک سے جیل جاتے تھے ہمیں پہلی دفعہ جب میں جیل گیا تو بوٹر صاحب کو لاؤ رائی کوٹ صاحب ہوتے ہم اتجاز ہم نے جلوس نکالا تو آزاد کو پولیس نے آگے چھاب مار کے مجھے لے گئی سب سے بدترین حکومتی دور آزاد کشمیر میں کون سا تھا انہی کتر سالوں کے تجربہ بتائی کچھ کہنا پڑے گا سب سے بدترین محسن کانفرنس کا دور ہی رہا ہے جب کبھی بھی آئی گورممنٹ میں یہ جو موجودان رون لگ یہ بھی ان کے ساتھ ہی تھے انہیں لوگوں کو انتقامی کروی کو نشانہ بھی مینہ میرٹ کا پر مادی بھی کی اور زمین کو گراب کی ان لوگوں نے انہوں نے لوگوں کو رلیف کو نہیں دیا سیر آپ قتل کیے لوگ سکندر یاد کے دور میں کوٹلی کے مقام پر سکندر یاد کے دور میں لوگوں کو قتل کیا 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 رام تا اور بیمبر میں قتل ہوئے اندرہ کھڑیڑا کا واقعہ کو یاد نہیں ایسے یہ سر آپ جیسے سیاسدان کے نزدیک نون لیگ اور مسلم کنفرنس میں فرق کیا ہے مجھے تو کوئی فرق نہیں آتا یہی لوگ پہلے مسلم کنفرنس تھے یہی لوگ نون لیگ میں آگیا ہیں سر آپ کا مقابلہ پہلے مسلم کنفرنس ایک جب پہلے ایک جب دوسری جب پہ تیس جب چوتی جب ساتھ جب جب پہ بیرسی صاحب کی سیاسی سی وی کیسی ہے پارٹی یہ تبدیل کرنی ہے میں اور چودی مجیز کے خلاف تھے کہ بیرسی سلطان صاحب کو واپس پارٹی میں نہیں آنا چاہئے میں نہیں آنا چاہئے سلطان محمود چودری صاحب کے ساتھ بطور وزیر کام کی ان کی بزارت عظمہ کے نیچ تیس کچھ نہیں کرتا تھا آپ جہاں سے لڑتے ہیں آپ کے مددے مقابل کون ہیں کس پارٹی سے بیش وقت آپ کے حلقے سے ممبر اسمبلی کون ہیں آپ کو ہرائے رہے نہیں رہے میں نے کہا نا کہ پیسہ دے کے رہے ہے میرے پاس ثبوت موجود ہے فاروق حیدر آپ کے بڑے اچھے دوست پر ایک سی دور میں سی 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 انہوں نے آپ کے حلقے میں دو زار گیا آپ الیکشن میں پچھے نون لیگ کو آپ کے حلقے میں جلسہ نہیں کرنے دیا انہوں نے آپ کہنے کی اپ وہ خود میرے گھر گھر جا گھر جا جلسے کی سب زیادہ عیساغ صاحب صاحب کے بیٹے کے لئے کچھ کہیں گے بڑے باپ بیٹا بڑے باپ بیٹا اور اس کو محیش یہ محیش دیا ہے وہ منز کرے فیچر اس کا ہے کمپین چلائیے آپ نے جلسے کرتا مہت مرک میں جاتا ہو یہ میں کر سکتا ہو جب وہ کہتا ہمیں جاتا ہوں کرتے سار آئندہ بھی کروں بہت شکریہ جاتا ڈائن کیو بہت